نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگدیشمو کے سپیشل بولیٹن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اس وقت اس سمائے سیاست سے جڑی یہ چار بہت بڑی خبریں آپ کے سامنے ہیں ڈیٹیل آپ تک پہنچائیں گے لیکن پہلی بڑی خبر جان لیجئے نسی پی نیتا شرد پوار نے پردان منتری نریندر مودی کے اس بیان پر پلٹ وار کیا جس میں انہوں نے شرد پوار کو بھٹکتی آتما کہا تھا دوسری بڑی خبر بھی آپ کے سامنے جہاں ویپکش سے یہ جڑی ہوئی ہے ویپکش کے نیتا نئی سرکار میں بیجے پی کے سیوگی دلوں کے کم پرتندت پر چٹکی لے رہے ہیں تیسری بڑی خبر آرے سے اس پرمک موہن بھاگوت نے نئی سرکار کو مانیپور پر سندیش دیا ہے کیا یہ بڑا سندیش ہے آپ تک پہنچے گا اور چوتھی بڑی خبر پشمی یو پی پر ہار پر مہا منتن کے بجائے بی جے پی نیتاؤں کے بیچ تو تو میمے کی نوبت تک آ گئی ہے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیاست سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر کو لے کر جہاں پر انسی پی نیتا شرط بوار نے پی ام موڈی پر بڑا پلٹ بار کیا ہے شرط بوار نے پی ام موڈی کے اس بیان پر حملہ بولا جس میں لوگ سبح چنا پرچار کے دوران پی ام نے انہیں بھٹکتی آتما کہا تھا شرط بوار نے کہا کہ پی ام موڈی کی یہ بھاشا سویکار نہیں کی جا سکتی ان کے بولنے کے حساب سے آتما ہمیشہ خائم رہتی ہے یہ آتما آپ کو چھوڑے گی نہیں شرط بوار نے یہ بیان انسی پی کے پچیسویں ستھاپنا دیوست کے موقع پر دیا اور کنڈریے کابیناٹ میں انڈیے کے گھٹک دلوں کو جو منترالے ملے ہیں اس پر ویپک شچوٹ کی لے رہا ہے تو وہی مہاراشت میں موڈی سرکار کے سیوگی دل میں منترالے کو لے کر گھٹپٹ نظر آ رہی ہے ایک طرف شیوشینا چندے گھٹ میں ساتھ سانسد ہونے کے باوجود موڈی کیابیناٹ میں جگہ نہیں ملنے سے ناراضگی دکھ رہی ہے تو وہی انسی پی میں ناراضگی اس بات کی ہے کہ انہیں موڈی سرکار کی طرف سے راجے منتری سواتنطر پر بھار آفر کیا گیا جبکہ وہ کیابیناٹ سے نیچے جانا نہیں چاہتے تو دیکھیں منتری منڈل کی تصویر تو یہاں پر آئی ہے لیکن اس بیچ جو سیاسی طور پر بڑی تصویر نظر آ رہی ہے پد کو لے کر وہ بھی یہاں پر اب مائنے رکھتی ہے شندے گھٹ کے نیتا اگر ناراض ہیں تو ظاہر سی بات ہے مہاراشت کی سیاست میں یہ بہت بڑی خبر ہو جاتی ہے اور نئی موڈی سرکار کے منتری منڈل کو لے کر انسی پی کے بعد اب شندے گھٹ کے نیتا شریرنگ بارنے نے بھی ناراضگی ظاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا میں جو پارٹی چار اور پانچ سیٹ جیت کر آئی ہے اس کو کیابیناٹ دیا وہی مہاراشت میں ہم نے سات سیٹیں جیتی ہیں لیکن ایک بھی کیابیناٹ پد نہیں دیا گیا ہے شریرنگ بارنے کے بیان کا کھنڈن یہاں پر کیا ہے اور ساتھی بنا شرط موڈی سرکار کو باہر سے سمرتن دینے کی باد بھی کہی ہے تو دیکھیں سمرتن کی بات یہاں پر کہی گئی ہے شریرکان تشندے کی طرف سے کہا گیا کہ ستہ کے لیے کسی طرح کی کوئی سعودے بازی نہیں کی جائے گی بنا شرط کے موڈی سرکار کو سمرتن یہاں پر ملے گا سرکار کا سمرتن باہر سے یوں ہی کرتے رہیں گے اور مہاراشت میں جس طرح کیابیناٹ کی پوزیشن کوئے کے لیے کھٹ پٹ جاری ہے اس پر وپکش کے نیتا چھوٹکی لیتے نظر آ رہے ہیں ہے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے مطبید ہونے کی لیکن سریرنگ بارنے آپ کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں یہ بی جے پی ہے یہ غلام پسند کرتی ہے مطر نہیں زیادہ بولوگے تو ای ڈی سی بی آئی پیچھے لگا دیں گے اور جو ایک منتری پت دیا ہے وہ بھی کچھین لیں گے ارے بھائی یہ لوگ تو پارٹیوں کو توڑ دیتے ہیں یہ لوگ تو گھر میں کلا کروا دیتے ہیں ان کو کیول سکتا چاہیے تو ہم مہاراشت کے باپ کر رہے ہیں کیونکہ مہاراشت سے کیبینٹ کی پوزیشن کے لیے جو کھٹ پٹ کی تصویر یہاں پر سامنے آ رہی ہے یا تھوڑی ہٹا پٹک کی تصویر نظر آتی ہے اس پر بپکش کے نیتا چھٹکی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ جو ملا جو ملا وہ کھاو آشی پریشتھی ہی لیے کارن بھارگینک پاور چھے لگتے ہیں تینچی سمپلی ہے آپ ملاوٹر کی تینچی راجع ماندری ملاتری بھرتو رہے چی خوشی نا گیتلے تر ٹھیک نائی تر تی ہی ملنا رہنائی آشی عوستہ سدیا اجید پواران چھے اور ادھر شرسینہ ادھب گھڑ کے نیتا سنجے راؤت نے بھی عجید پاوار پر چھٹکی لی ہے کہا ہے جب نتیش کمار چندر بابو نائیڈو اور جیتن رام بانجی کو کوئی بڑا منترالے نہیں ملا تو عجید پاوار کو آخر کیا ملے گا چناؤ میں یا چناؤ پرچار میں مودی جی نے ان کا روک سپشٹے کیا تھا وہی دیش پہ انتو مسلمان کرنا چاہتا مودی جی کو لگتا ہے کہ دیش کے مسلمانوں نے ان کو ہوت نہیں کیا اس لئے مسلمانوں کو منترل نہیں بنایا نرندر مودی نے نہیں بنایا ہے کسی مسلم کو پردھار منترل تو چندرہ بابو اور نتیش کمار نے ان کے کوٹن سے بنانا چاہیے کیوں نہیں بنایا نتیش کمار اور چندرہ بابو کو کیا ملا ہے نتیش کمار اور چندرہ بابو کو اور چراغ پاسوان کو کیا ملا ہے اور ماجی کو بھی ایسا کونسا بڑا منطرہ لے ملا کمار سوامی کو ملا ہے موسٹ ریجکٹڈ پورٹسولیو کیا ہیوی انڈیسٹری ہیوی انڈیسٹری ملا کسی کو کوش نہیں ملا ہے بجی پی نے یہ اپس میں بات لیا ہے سب اور ادھر موڈی سرکار کے منطرہ لے کے بات سیاست بھی شروع ہو چکی ہے ویپکش منطرالیوں کے بٹوارے پر سوال کھڑے کر رہا ہے بیہار کے پورو ڈیپٹی سی ایم اور آر جی دی نیتا تے جسوی یادف نے حملہ بولتے ہوئے کہا کہ موڈی کیبینٹ میں انڈی اے کے گٹ بندھن دلوں کو صرف جھنجنا ملا اور کچھ نہیں تھے تے جسوی یادف کی باتوں کا کندرے منطری گراراج سنگھ نے کاؤنٹر کیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی منطرالے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا موڈی جی نے بار بار کہا ہے کہ ہم بیہار کو کئی چناؤں میں کہ بیہار کو وشیش راج کا درجہ دے گی ہے لیکن اس چناؤں میں نہیں کہا تھا اور اس پر بیہار جو ہے نرنائک بھومکا میں مطلب اگر نتیج جی سب لوگ اگر مانگ کریں بیہار کو وشیش راج کے درجے کو دلانے کے لئے تو یہ مانگ کر لی چاہیے جو بیہار کے وجہ سے آپ پردھان منطری بنیں اور منطرالے جب بیہار کے لوگوں کو دیا گیا تو کہیں نہ کہیں سے جنجننا جو ہے بیہار کے نیتاؤں کو جو منطرالے ملا ہے اس پر انہوں نے تنج کر ستے ہوئے کہا ہے کہ یہ جھنجھونہ منطرالے ملے ان کو جھان ہی نہیں ہے منطرالے کا میں تو یہ ہی کہوں گا پانچ منطرالے رکھا بیہار میں ایک روجگار نہیں دیا انیتیج کو مارکے روجگار کو اپنا روجگار کہہ رہے ہیں معلوم ہے کیا منطرالے ملا ہے لالنوابو کو ملا ہے پنچائتی راج اور پنچائت ایک ایسی شبہ ہے جس کو ری فارم کر کے دیش کو بیہار کو ایک نئی اچائی پر لیا جا سکتا ہے اور ادھر چراغ پاسوان اور جیتن رامبان جی نے بھی تیجسوی یادو کی آروپوں کو خارج کر دیا ہے چراغ پاسوان کو پور پروسسنگ منطرالے دراصل ملا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے بیہار کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گی کہ کوئی منطرالے کی وجہ سے نہیں اس کو سمحال کون رہا ہے وہ منطری کون ہے کیسا ہے ان کا سوچ ان کی وزن کوئی سرکار بھی چلتی ہے کوئی دیش بھی چلتا ہے تو نترت کرتا کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے دل کو تسلی دینے کی سوچ رکھتے ہیں ایسے میں ڈی اے گڑھ بندن کے تمام سہیوگیوں کو جو بھی ذمہ داری دی گئے ہیں مجھے لگتا ہے اس کو پوری ایمانداری سے نبھا کر اپنے ویبھا کی اپلبدیاں جب جنتہ کے سامنے ہم لوگوں کے دوارہ رکھی جائیں گے تو جو اس امید کے ساتھ تنج کسنے کا پریاز کر رہے ہیں ان کو اپنے آپ جواب ملے نرین بھائی موڈی جی کے پرتی آبھار ویقت کرتے ہیں اور جہاں تک چارج لینا اور بیواغ کا ماملہ ہے ہمارا کنسپٹ بہت بچمن سے رہا ہے کہ کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے کام ہی پوجا ہوتی ہے اور جب بیواغ ملا کلی فاپ ہم نے کھولا تو مائکرو اور اسمول اور میڈیم انیسٹریز کے بارے میں دیکھا تو من میں بات خوش ہوئی کہ یہاں ٹھیک ہے بیواغ ہے اچھا ہے دیکھیں گے پردان منطری کو سب کو جا رہے تھے ہم نے بھی ان سے ملنے کا کام کیا تو پردان منطری جی کی بات سے ہم بہت پریریت ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مانجی جی ہم آپ کو اپنے ویزن کا بیواغ دیا ہے وہیں کانگریس اور ٹی ایم سی کے نیتا بھی نئی موڈی کیبینیٹ پر حملہ بر روخ اختیار کر چکے ہیں جہاں کانگریس نیتا تاریخ انور نے موڈی کیبینیٹ میں بیہار کو اگنور کرنے کی بات کہی تو وہی ٹی ایم سی نیتا شانتنو سے انہیں بی جے پی پر پشن بنگال سے نفرت کرنے کا اروپ لگایا میں اس بات کی بھرسنا کرتا ہوں کہ موڈی جی نے بلکل جیمبو کیبینیٹ بلایا ہے اور یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ وہ سب کو سنتوشت کرنا چاہتے ہیں بیہار کے لوگ کو یہ بیتھی کہ ریلوے اس بار بیہار کو ملے گا کیونکہ اکثر ریلوے بنترالے وہ بیہار نے سمالا ہے یا بیہار کے لوگوں نے سمالا ہے اور لیکن جس طرح سے میرا خیال ہے کہ پورے بیہار کو اگنور کیا گیا کوئی بھی اچھا پورٹفولیو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو جس سے بیہار کو فائدہ ہوتا ہے بیہار کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ویسا کوئی بھی پورٹفولیو نہیں دیا گیا ہے اور ہلکے پھلکے پورٹفولیو دیا گیا ہے بنگال کا ایمپورٹنس بیجے پی کا نظر میں نہیں ہے سبح شرکر کا جو بیجے پی کا سنسٹ تھا باکورا سے جو بری طرح ہر گیا ان کا جو منسٹی تھا وہ ہی دیا گیا ہے شکانتو مجمدان جی کو اور شانتونو ڈھگر کا جو پچھلے بار پورٹفولیو تھا وہ ہی پورٹفولیو اس کو ملا ہے پچھلے 2019 میں بھی 18 سنسٹ ملنے کا بعد بھی ایک بھی کیبینٹ مینسٹر بنگال کو نہیں ملا تھا اس بار 12 سید ملنے کا بعد بھی ایک بھی کیبینٹ مینسٹر بنگال کو نہیں ملا اس سے یہ شبود ہوتا ہے کہ بنگال بیجے پی کا نظر میں کبھی نہیں ہے بنگال کا ڈیولپمنٹ کرنے کا سوچ بیجے پی کا کاری نہیں ہے اور اب بات کرتے ہیں استر پردیش کی جہاں لوگ صفحہ چنان میں بیجے پی کو لگے تگڑے جھٹکے کے بعد مہامنثن کی بجائے آروپوں کا دور شروع ہو گیا مزفر نگر لوگ صفحہ سیٹ سے کراری ہار کے بعد پوروکیندری منتری سنجیو بالیان نے سنگیت سوم پر گمبھیر آروپ لگائے اور پارٹی سے سنگیت سوم پر کاروائی کرنے کی مانگ کی جس کے بعد سنگیت سوم نے آروپوں کا کھنڈن کرتے ہوئے کہا کہ ہار کا ٹھیکرا دوسروں پر نہیں پھوڑنا چاہیے جانکاری آب تک پہنچا دے کہ سنجیب بالیان نے سنگیت سوم پر سماجوادی پارٹی کے امیدوار کی مدد کرنے کا گمبیر سنگین آروپ لگایا تھا میں امید کرتا ہوں کہ کاروائی ہونی چیئے تھی اور آگے بھی امید رکھوں گا اپنی پارٹی سے کہ جو بلکل کھلے طور پر جنس سماجوادی پارٹی کا چناؤ لڑا اور یہاں بڑی پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور سرکاری سویدھائی بھی لے رہے ہیں تو کرپیا کر کے پارٹی میرا نویدن رہے گا پارٹی اس پر شاد دھیان دے گی اور کاروائی دیچھے میرے ماں باپ نے مجھے ایچے سنسکار نہیں دیے کہ میں کسی کے خلاف اس طریقے کی انرگل بات کروں کسی کو سکھنڈی کہوں کسی کو بیوکشن کہوں آپ ایک بوت کی بات نہیں کر سکتے اگر یہ بات آپ کریں گے تو ہماری ویدان سبھا بڑھانا میں ایک سورم گام ہے وہ ہمارا بہت بڑا گاؤں ہے اس میں ہمارے دیش کے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں اور سنجیو بالیان جی کا وہ بہت ایک ایسا گاؤں ہیں جو جسے وہ اپنا گھر مانتے ہیں ہمارے پردیش کے ادھیک جی بھی وہاں گئے بڑی بڑی سبھا بھی وہاں اس کے باوجود بھی ہم سورم گاؤں میں ہار کائے ہیں موڈی سرکار کا تیسرا کاریکال شروع ہو چکا ہے لیکن اس بیچ سنگ پرمک موہن بھاگوات نے سرکار کو مڑی پور جیسے ماملوں پر نصیحت دی ہے سنگ پرمک نے سرکار کو ٹارگیٹ کیا تو وپکش نے ماملہ کچھ اس طرح سے لپک لیا موڈی 3.0 کو موہن بھاگوات کی نصیحت مانیپور ہنسا پر ویچار کرے سرکار ایک سال سے شانتی کی آس میں مانیپور مانیپور ہنسا پر سرکار کی خاموشی اب سنگ کو سالنے لگی ہے ناگپور میں رسس پرمک موہن بھاگوات نے ہنسا کی آگمہ سلکتے مانیپور پر سرکار کی تیسری پاری میں سوال کیے اور اس ماملے میں سرکار کو کم بھیرتا سے ویچار کرنے کی نصیحت دی اب ایک سال سے مانیپور شانتی کی راہ دیکھ رہا ہے اس کے پہلے دس سال شانت رہاں پرانا گن کلچر سماپ تو ہو گیا ایسا لگا اور اچانک جو کلہ وہاں پر اوپج گیا یا اوپج آیا گیا اس کی آگمہ ابھی تک جل رہا ہے ترہی ترہی کر رہا ہے کون اس پر جان دے گا پراتھ مکتہ دے کے اس کا ویچار کرنا یہ کرتا بھی ہے کیندر سرکار سے سوال ہوئے تو وپکش ایکشن موڈ میں آ گیا شیف سینہ ادھاکوٹ کے نیتاؤں نے رسس پرمکھ اور سرکار کو گھیر لیا موہن بھاگوات جی آپ کو ایک سال کے بعد یہ سمجھ میں آیا ہے کہ مانیپور میں ہنسا ہو رہی ہے مانیپور پچھلے ایک سال سے سانتی کے لیے انتجار کر رہا ہے یہ آپ کو دوہزار چوبیس میں دکھ رہا ہے ہم بار بار مانگ کر رہا ہے کہ مانیپور میں جس پرکار ہنسا ہو رہی ہے اسے روکا جانا چاہیے کل کی ہی گھٹنا ہے کہ مکھی منتری جو ویڈین سنگ ہیں ان کے کافیلے پر حملہ ہو گیا ایک جوان اس میں گھائل ہو گیا آئے جنہوں وہاں سے ہنسا اتما گھٹنایا آتی ہیں لیکن کیندر میں بیٹھی سرکار اور راج میں بیٹھی سرکار دبل انجن کی دونوں ہی سرکار فیل ہو گئی ہے حالانکہ انسی پی شرط پوار گھٹ کی سانسد سپریہ سولے نے موہن بھاگوات کے بیان کا سواغت کیا اور کہا کہ مانیپور پر سرکار کو وپکش کے نیتاؤں کے ساتھ مل کرچہ چا کرنی چاہیے پچھلے سال مانیپور میں میتے ہی اور ککی سمدائیوں کے بیچ ہنسا بھڑکوٹی تھی جس میں اب تک کئی لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ بڑے پیمانے پر ہوئی آگزنی کی وجہ سے سیکنوں پریوار بے گھر ہو چکے ہیں سیکنوں پریوار بے گھر ہو چکے ہیں سیکنوں پریوار بے گھر ہو چکے ہیں سیکنوں پریوار بے گھر ہر ڤوہ Freed